اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب بفضلتالہ حریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو اینا در لیکچر مانیم اس دیل محبوب اور اینا در کمپیوٹر سائنس آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو چپٹر نمبر فائیو کے پریویس لور بورڈ میں جتنے بھی کسٹنز آ چکے ہیں شور کسٹنز لونگ کسٹنز وہ سارے کے سارے بتاؤں گا یہ کسٹنز امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور تیاری کے دوران آپ نے ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے انشاءاللہ پیپر جب آپ دینے جائیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ واقعی یہ جو کسٹنز تھے جو ہم نے تیار کیے تھے یہ ہمارے لئے ہیلپفل ثابت ہوئے ہیں انشاءاللہ جس میں سے کافی ہلتگا آپ کا پیپر کور ہو جائے گا تو نوٹ کریں ان کسٹنز کو پیچھے میں نے چپٹر نمبر 1, 2, 3 اور 4 کے لیکچرز اپلوڈ کر دی ہیں اور ان کے جو کسٹنز ہیں وہ والے لیکچرز اپلوڈ کر دی ہیں جس میں تمام کسٹنز جو ہیں پریویس بورڈ میں جو آ چکے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ امپورٹن کسٹن ہوتے ہیں اور ان کے آنے کے چانس بھی ہوتے ہیں آپ نے اگر پریویس ویڈیوز دیکھی ہیں اور آج کی ویڈیوز میں آج کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو میں کسٹنز بتاؤں گا یہ رپیٹ ہوئے ہیں ایک ہی بار ایک کسٹن نہیں آیا بار بار آ چکا ہے تو ان کو اچھی طرح تیار کریں انشاءاللہ کافی ہیلپفل ثابت ہوگا یہ مٹیریل آپ کے لیے نوٹ کریں چپٹن نمبر فائیو کے جو شورٹ کسٹنز ایم سی کیوز میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ جو نوٹس میں نے پروائیڈ کی ہیں ان میں سے جتنے ایم سی کیوز لکھی ہیں وہ سارے آپ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیپر میں جو ٹین ایم سی کیوز آنے وہ سارے کے سارے اسی میں سے کبر ہو جائے گی انشاءاللہ چپٹن نمبر فائیو میں جو شورٹ کسٹنز ہیں وہ نوٹ کریں اور لوگ کسٹن نوٹ کریں پہلا جو شورٹ کسٹن ہے وہ ہے ڈیفائن ڈیٹا فیلڈز اینڈ ریکوڈ ڈیٹا فیلڈ اور ریکوڈ کی ڈیفنیشن ہے یہ 2017 میں کسٹن آ چکا ہے دوسرا کسٹن ہے ڈیفائن سب پروگرام سب پروگرام کی ڈیفنیشن ہے یہ بھی 2015 میں آیا ہے اس کے بعد ہے ڈیفائن سب روٹین یہ 2018 اور 2019 دونوں سال یہ آ چکا ہے اور اس سال بھی آ سکتا ہے امپورٹنٹ کوسٹن ہے سب روٹین کی ڈیفنیشن اس کے بعد ہے ڈیفائن یوزر دیفائن فنکشن ایکسپلین ڈیف ایفن سٹیٹمنٹ یوزر دیفائن فنکشن کی ریفنیشن لکھنی ہے اور ڈیف ایفن سٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرنا ہے یہ 2015 اور 2017 میں آ چکا ہے کہنے کے چانس ہیں یہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے ڈیٹا فائل اور پروگرام فائل میں فرق آ سکتا ہے یہ ان کی ڈیفنیشن آ سکتی ہے کتنے طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں 2018 میں آ چکا ہے یہ اس کے بعد ہے what is the difference between sequential and random file random file اور sequential file میں کیا ڈیفرنس ہے random file کا ایک ڈیٹیل لیکچر sequential file کا ایک ڈیٹیل لیکچر میرے اسی چینل پر playlist والے سیکشن میں مجود ہے میں نے 10th class کے تمام لیکچرز بنا دی ہوئے ہیں آپ ہم کو چیک کر سکتے ہیں یہ 2018 اور 2019 میں آ چکا ہے next time what is built-in functions built-in functions کیا ہوتے ہیں 2016, 18 اور 19 پیچھلے 5 سال میں 3 سال آ چکا ہے built-in function کی definition اس کے بعد ہے what is meant by data files یہ data file ابھی میں نے اوپر question بھیایا تھا data file, program file کا difference آیا تھا 2015 میں لیکن simple data file کی definition 2019 یعنی recently آ چکی ہے یہ بس short question اس میں سے تھے باقی آگے long questions ہیں وہ بھی note کریں long question اس سال کی pairing scheme میں تو شامل نہیں ہے لیکن یہ آپ تیار کرنے انشاءالج میں short اور mc کی ذات کے cover ہو جائیں گے پہلا long question آیا ہوا ہے define file handling describe different methods to access a file file handling پہ پورا note ہے اور different method بتانے یعنی sequential access اور random access یہ method آپ نے بتانا ہے یہ 2015 اور 2018 دو سال آ چکا ہے یہ question explain the process of file handling in basic basic میں file handling کا کیا process ہے یہ بھی file handling پہ note ہے یہ 2016 میں آ چکا ہے یعنی جو اوپر والا question ہے وہ صرف statement change باقی دونوں کا answer سیم ہی ہے سمجھنے کہ یہ file handling والا question 2015 15 16 اور 18 3 سال آ چکا ہے اس کے بعد what is sub program explain any two functions available in basic sub program کیا ہے اور دو functions لکھنے جو basic میں available ہیں یہ 2017 میں آ چکا ہے اور last جو long question پچھلے پانچ سال میں آیا وہ ہے what is sub routine explain it with the use of go sub and return statement go sub return statement ہم نے پڑی ہوئی ہے میں نے اس پہ آپ کو detail lecture دیا اور sub routine بھی یہ long question اور میں نے پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا تھے important question ہے یہ 2017 میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے آپ کو question بتایا یہ چند questions ہیں short question میں نے آپ کو بتایا 9 صرف 9 سوال بتایا میں نے آپ یہ 5 سال میں 9 سوال آ چکے ہیں اور long question جو میں نے آپ کو 4 بتایا یہ چار سوال long اور 9 questions بتایا short اچھی طرح سے تیار کرنے انشاءاللہ اس chapter میں جو mcq short آنے وہ سارے آزمی آپ نے تیار کرنا ہے یہ وہ questions ہیں جو skip کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو skip کیا جائے تو جتنے chapters کے میں نے short بتائیں long بتائیں وہ تیار کریں chapter 5 کا بھی بتا دیا آگے 6 اور 7 کا بتاؤں گا تو آپ چینل کو subscribe کریں اگر subscribe نہیں کیا تو پیپر کے قریب جو بھی معلومات ہوگی جو نئی update آتی رہے گی وہ آپ کو اس چینل سے ملتی رہے گی پھر بھی اگر آپ کوئی question ہے تو آپ comment سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ملتے ہیں اللہ حافظ